بسم اللہ الرحمن الرحیم مذہر ناظرین السلام علیکم الحمدللہ ابھی ابھی نماز زور ادا کیا اور میں ادھر کھیتوں کی طرف آگیا ہوں تو مذہر ناظرین آج کی جو ویڈیو ہے یہ میں نے سپیشل صرف آپ کے لئے دعاوں کے لئے بنائی ہے کہ آپ جس طرح غائبانہ میری مدد کرتے ہیں یقین کریں میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں کس سے آپ کا شکریہ دا کروں کیونکہ ہمارا جو بیل کا مسئلہ تھا وہ کبس مریلے پریشانی بنی ہوئی تھی تو یقین کریں میں نے آپ کے لئے اتنی زیادہ دعائیں کی ہیں کہ آپ میرا اتنا خیار رکھتے ہیں اور غائبانہ مدد کرتے ہیں لیکن مجھے یعنی مجھے کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کہوں سے ہیں یا کون ہیں اور آپ میری مدد کر دیتے ہیں تو میں نے کہا آپ سپیشل جا کے چھوٹی سی ویڈیو بناتے ہیں کہ یہ بیل کا میرے لئے ہر مہینے یہ بیل کا مسئلہ بن جاتا ہے کیونکہ آپ کو بتایا کہ بجلی کے جو بیل لہیں بہت زیادہ ہیں اور پھر دوسرے گریلوی خراجات بھی اتنے زیادہ ہوتے ہیں تو میں نے کہا آپ نے ناظرین کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ چلو یہ بیل کا مسئلہ تو ہے وہ تو حل ہو جائے گا یقین کریں مزے ناظرین ہمارے گھر کئی دفعہ سی نوبت آ جاتی ہے کہ چار چار دن جو آٹا ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا تو بہت پریشانی بنتی تھی اور اب یہ کب سے بیل کی پریشانی بنی ہوئی تھی تو جیسے آپ غائب آنا میری مرد کرتے ہیں میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ بھی خزانوں سے آپ کو اسی طرح بے شمار نعمتیں تا فرمائیں اور آپ کو اتنے زیادہ رزق تا فرمائیں کہ آپ سنبھال بھی نہ سکیں تو میں نے کہا ابھی نماز ادا کی ہے تو جا کے چھوٹا سا کلیب بناتے ہیں تو ابھی جو اور بھی ویلاغ ہوگا وہ بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں تو اللہ پاک کے کرم سے اور آپ کے تاہوں سے یہ جو بیل کا مسئلہ ہے یہ تو آج حال ہو جائے گا میں جا کے بیل جمع کرا دیتا ہوں تو میں نے کہا اپنے بھائیوں کی سپیش اللہ شکریہ دا کرتی ہیں کہ یہ بیل والی پریشانی بنی ہوئی تھی دکان تو ابھی خالی پڑی ہے اس میں تو میں نے کوئی سمان نہیں ڈالا تو اللہ پاک انشاءاللہ کہیں سے کوئی سبب بنا دیں گے اور دکان والا مسئلہ بھی حال ہو جائے گا تو آخر میں میری پھر دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اپنے غیبی خزانوں میں سے اتنا رز قطاع کرے کہ آپ اسی طرح غریبوں کی مدد کرتے رہیں تو ابھی آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے اور ویلاغ کو ان تک مکمل دیکھنا ہے ابھی آپ کو پہلے میں تھوڑا سا ویلیج کا محول دکھاتا ہوں اور اس کے بعد پھر جو بھی ویلاغ ہوگا وہ آپ کو دکھائیں گے یہ جی محول چک کریں گاؤں کا کتنا پیارا منظر ہے اس طرح ہر طرف ہریالی ہریالی ہے یہ دیکھیں میں نے کہا اپنے ناظرین کو دکھا کے آتے ہیں یہ دیکھیں بہت پیارا منظر ہے تو آپ نے ویلاغ کو انڈ تک دیکھنا ہے یہ جی پانی کا خال بے رہا ہے یہ دیکھیں دیہاتی مناظر اور یہ مجھے گھر والوں نے کوئی سمان کا آئے کلو گی اور سبزی وغیرہ تو یہ دیکھیں وہ میں لے کے آ رہا ہوں مجبوری ہے جی کیا کریں گھر میں خرچہ تو پھر ہوتا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اور یہ دیکھیں محمد ہنزلہ جو ہے وہ بسکٹ کھا رہا ہے اللہ پاک آپ کو امیشن خوش رکھیں اسی کے ساتھ ہی اللہ حافظ